اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ہاو آر یو ویلکم تو کائی سائنس کی ایڈمی تو سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے نائن پلاس فزیکس چیپٹر نمبر ٹو کا ٹوپک ہے ہمارے پاس ایکسلریشن تو اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ واج کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر ایکسلریشن کو دیفائن دیکھیں گے ہوں اس کی ٹائپس کے ہیں ایکسلریشن کے ریلیٹیڈ ہم جتنی بھی چیزیں ہیں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو آئی ہوپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایکسلریشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا تو چلتے ہیں آن بورڈ جی تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس ایکسلریشن کے ڈیفائن کہ ہم ایکسلریشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے تو اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے لاسٹ کو وہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ لاسٹ کیا ہمارے پاس کہ جب ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ میں چینج آتا تھا ٹائم کے لحاظ سے تو ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ وہاں پہ ویڈیو پروڈیوز ہو جاتی ہے ہم نے اس کو نام دیا تھا تو سیم جیسے ہی ہمارے پاس ٹائم کے لحاظ سے ویڈیو میں چینج آئے گا تو ہم اس کو نام دیں گے ایکسلریشن کا تو دیکھتے ہم اس کو لکھیں گے کیسے ایکسلریشن ایکسلریشن is defined as the time rate of change of velocity of our body کہ ٹائم کے لحاظ سے جو ویڈیوزی کے اندر چینج آئے گا آپ کے پاس وہ کیا کہلائے گا ایکسلریشن جو تو ہم میتھمیٹیکل اس کو دیکھیں گے کہ میتھمیٹیکل ہم ایکسلریشن کو کیسے لکھ سکتے ہیں تو ہم میتھمیٹیکل اس کو لکھیں گے ایکسلریشن is equal to change in velocity ٹھیک ہے تو divided by کیا آ جائے ہم ہمارے پاس ٹائم تو velocity change in velocity ہم refizit کرتے ہیں del v کے ساتھ divided by مارے پاس کیا آ جائے گا ٹائم یا ہم ڈیل کو جب v لکھتے ہیں مطلب کہ velocity کے اندر change مطلب کہ جب کوئی body move کر رہی ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی تدائی velocity یعنی کہ initial velocity ہوگی اور after sufficient time اس کی velocity change ہو جائے گی ہم اس کو نام دیں گے final velocity کا تو اگر ہم change نکالنا چاہے اس میں کتنا change آیا تو کیا کریں گے اس کی final velocity میں سے initial کو minus کر دیں گے تو اس کے جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں vf minus v i divided by t ٹھیک ہے i hope یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو next اگر آپ اس کے unit کی بات کریں تو last time بھی ہم نے discuss کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی quantity unit نکال سیم simple آپ کو اس کا formula یاد ہونا جائیے تو last time ہم نے velocity unit دیکھے تھے کہ velocity unit کیا آتے تھے meter per second divided by time کے بھی کیا آ رہے گے second اس کو اوپر موگ کروائے گے کیا بن جائے گا meter per second per second ہم اس کا unit دیکھ سکھیں گے meter per second per second جہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں meter per second square یہ کیسے ہے بی سیم ہے power ایڈ ہو جائیں جب ایڈ ہوگی مائنس کا 1 مائنس کا 1 کیا آجائے گا مائنس کا 2 ہو جائے گا ایوپ کی acceleration کو define آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو نیکس ہم دیکھتے ہی اس کی types basically acceleration 1 positive acceleration 1 negative acceleration positive acceleration کب ہوتا ہے اگر کوئی چیز یا like آپ car کی بات کر لیں ٹھیک ہے اگر گاڑی move کر رہی ہے اگر اس کی speed increase کر رہی ہو time کے لحاظ سے ٹھیک ہے پہلے اس کی like speed 2 meter پر second بعد میں 3 ہو گئی 4 5 6 7 اس طرح ہی increase کرتی جائے تو ہم کہیں کہ اس کے اندر acceleration produce ہوا positively ہے اس کے اندر acceleration ہے positive acceleration ہے اس طرح اس کا اگر گاڑی کی speed کم ہو رہی ہو time کے لحاظ سے مطلب کہ پہلے 50 meter پر second بعد 45 ہو گئی بعد 30 ہو گئی یعنی اگر کام ہوتی جا رہی ہو تو وہ ہم کہیں کہ negative acceleration ہے تو اس کو define کریں کہ if the velocity of body increasing then the acceleration is positive اور یہ جو اس کی direction ہوتی ہے positive acceleration کی وہ جس direction میں body move کار رہی ہوتی نا اس direction میں اس direction ہوتی ہے acceleration کی اور دوسری طرف negative acceleration ہے if the velocity of body decreasing یہ آپ یہاں پوائنٹ کر دی رہے گا اس میں increase آئے گا اس میں decrease آئے گا then the acceleration is negative اور اس کی direction ہوگی وہ اس body کی جو velocity ہے اس کی direction کے opposite ہوگی acceleration کی negative acceleration تو یہ بھی آئی ہوگی کیا سمجھ آگئی ہوگی تو next ہے Uniform acceleration Uniform Uniform کا مطلب سب سے پہلے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ Uniform کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک جیسا Uniform کا مطلب ہوتا ایک جیسا مطلب کہ acceleration ہمارے پاس کیا ہے velocity میں chain time کے لحاظ سے اگر velocity میں chain time کے لحاظ سے equal آ رہا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو ہمارے پاس point ہے point ہے ٹھیک ہے تو like دیکھیں کہ body کو ایک body ہمارے پاس وہ اس point سے اس point تک move کرتی ہے ٹھیک ہے اس point سے اس point تک جانے میں جو اس کے اندر velocity کا change آیا وہ کتنا ہے آپ کے پاس 1 meter per second آگے پھر اس point سے point تک ہو گئی کتنا change آیا velocity میں 1 meter per second تو ہم کہیں گے جو body velocity و کیا ہے uniform time کے لحاظ سے time تا سیم acceleration کا اس کی define دیکھتے ہیں acceleration of a body is uniform if change in velocity of a body in equal interval of time change in velocity of a body equal here equal in equal in equal intervals of time velocity کے اندر change آ رہا ہے time کے الہاس سے same رہے اس کو نام دیں گے uniform acceleration کا جی تو students یہ نام آج کا lecture آئے hope کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا جی تو students اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو نیچے comment section میں زور پوچھئے گا تو ملتے ہیں next video میں تب تک اللہ حافظ